ابد ہی اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی اپنے بندے کو عبد عبد ویسے تو اس کا ساتھا سی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے عبد عبد مانا بندہ لیکن عبد is not a simple thing it's very special thing یہ very special ہے عبد اگر عبادت سے نکلے عبادت سے ڈیرائی ہو if it is ڈیرائی فرم عبادت meaning کہ عبادت کرتا ہے وہ وہ احکام بجا لاتا ہے جس کی جس میں رب راضی ہے جس میں ہم عبادت کر کے کیا کرتے ہیں اللہ کو راضی کرتے ہیں what's the purpose of worship of Allah make happy اللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے نا فرماتے ہیں یہ اگر عبادت سے مشتق ہو تو اس کا مطلب ہے عبد وہ چیز ہے جو عبادت کے ذریعے اپنے رب کو خوش کرتا ہے اگر عبودیت سے مشتق ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے عامال پر رب خوش ہوتا ہے ایک ہے اللہ کو خوش کرنا we don't have any guarantee کہ اللہ ہمارے اس عمل سے کچھ ہے ابھی کے نہیں ہمیں پتا نہیں ہے ایک یہ ہے کہ اللہ کا خوش ہونا دونوں میں بڑا فرق ہے تو عبد اگر عبودیت سے مشتق ہو اس کا معنی یہ وہ ایکشن کرتا ہے جس سے رب خوش ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیٹ عبد اب اس کی ایک مثال دوں گا علماء نے مثال دی کہ یہ عبودیت والا عبد کونسا ہے اور عبادت والا عبد کونسا ہے ہم سب عبد ہیں اللہ کے ہم عبادت کرتے ہیں عبودیت والا عبد وہ ہے فرمایا حضرت سیدنا عیوب کو دیکھو حضرت سیدنا عیوب علیہ السلام کو دیکھو ان کے پاس ایک مطلبہ شیطان آیا متشکل ہو کر شکل انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا کیونکہ حضرت عیوب علیہ السلام وہ ہے وہ نبی ہے جن پر مسائب کو اتار آ گیا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کسی نبی پر مسائب کو اتارتا ہے کسی نبی کو شان و شوقت نوازتا ہے کہ ہوائیں بھی اس کے لئے مصفر ہو جاتی ہیں جن بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں جہاں ہوا کو کم دیتے ہیں ہوا ان کا تخت اڑا کے لے جاتی ہے یعنی سلیمان علیہ السلام وہ ان کے یہ شان و شوقت دی لیکن حضرت عیوب علیہ السلام کو مسائب میں ممتلا کیا اللہ نوز بیسٹ اس کی کیا حکمت اس کے بعد اس کے حوالے سے حضرت عیوب علیہ السلام کے پاس شیطان آیا حضرت عیوب علیہ السلام ہم کیا کہہ رہے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے مجھے شکر گزار بندہ کر دے مولا تیرا شکر ہے شیطان نے یہاں موقع نہیں مجھا شیطان نے کہا آپ پاؤں سے لے کر سر تک مسائب میں ممتلا ہیں پاؤں سے لے کر سر تک مسائب ہی مسائب ہیں تو شکر کس بات کا آئے آئے آج بھی کیا آئے تو ہم مسائب میں بس ایک کو سیبت آجائے نا تو ہم سارے سکھ چین بھول کر اللہ کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں یہ تو ہمارا مقام ہے ہمیں کی نبودیت والے عبد میں کیا فرق ہے فرمایا شیطان نے جب یہ کوششن ریز کیا کہ آپ تو مسائب میں ممتلا ہیں شکر کس بات کا کہا شکر نہ کروں اس بات کا کہ اتنی مسائب ہونے کے باوجود بھی میرا دل اللہ کی طرح متوجہ ہے میں شکر نہ کروں میرا دل اللہ کی طرح متوجہ ہے یہ اس کا کرم نہیں ہے آج بخار چڑ جائے نماز چھڑ جاتی ہے آج مسیبت آ جائے لوگ اللہ قبول جاتے ہیں مسیبت مستقرک ہو جاتے ہیں میرے بھائی یہ عبد عبادت والے ہیں عبدیت والے عبد میں فرق یہ ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک مسائب میں ممتلا ہو مقام عبدیت یہ ہے پھر بھی اپنے اللہ کا شکر عدا کرنے میں وہ پیچھے نہ رہے یہ ہے مقام عبودیت تو اللہ تعالیٰ عزیزہ جلی تو اللہ تعالیٰ عزیزہ جلی اللہ تعالیٰ عبد جو جسے بھی اپرابرئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد وہ میرا عبد